جیسا کہ آپ سب لوگ یہ آرٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ستر ہزار قبرے ہیں ایک لڑکے نے ستر ہزار قبرے بنائی ہوئی تھی ہم نے اس سے پوچھا اس کے پیچھے کیا لوجیک ہے اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں ہوں اسما اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جو میری ویڈیو ہے اس میں میں اپنا ایک چھوٹا سا میک اپ ٹیٹوریل دکھاؤں گی اور ایک بچی ہے جو آئی اے سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اس نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ آ کر میرا آرٹ چیک کریں کہ میں نے کس طریقے سے بنایا ہے اس بچی نے میرے سامنے سب کچھ بنایا تھا لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا کمال کا بنایا ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں میرے فیس پر چھوٹے چھوٹے بال تھے اور میں ٹنکل سے اس کو اتار لوں گی آج کل یہ جو ٹنکل ریزر ہے بہت زیادہ چل رہا ہے تو سب نے یہی کہا کہ اس سے زیادہ بال نہیں آتے تو میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں پہلے میں ویکس کرواتی تھی میں نے ویکس چھوڑ دی اور یہ ٹنکل ریزر استعمال کرنے لگ گئی اس سے کیا ہوتا ہے فٹا فٹ سے بال اتار جاتے ہیں اور آپ کا فیس بلکل نیٹ اینڈ کلین لگنے رکھتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بال آ جاتے ہیں لیکن نہیں اس سے بال نہیں آتے بلکہ آہستہ آہستہ بال جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ کے فیس کے بال جو ہیں آپ کے جو جسم میں بال ہیں بازو پہ آپ کی لیکس پر کہیں کہ بال بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتے ہاں کم ضرور ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ٹنکل ریزر سے آہستہ آہستہ اپنے فیس کے جو بال ہیں وہ اتار رہی ہوں اس سے میرا فیس ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا آپ نے کس طریقے سے یہ بال اتارنے ہیں آپ نے تھوڑا سا الورا جلے لینا ہے یا کوئی بھی سیرم آپ نے لگا لینا ہے جہاں سے بھی بال آپ نے اتارنے ہیں وہاں سے تھوڑا سا ٹائٹ کر کر سلو سلو آپ نے وہ بال اتار لینے ہیں بہت آرام سے یہ بال اتار جاتے ہیں جس ڈیریکشن میں آپ کے بال ہوں گے اسی ڈیریکشن میں آپ نے بال اتارنے ہیں آپ نے کبھی بھی اپوسیٹ ڈیریکشن میں بال نہیں اتارنے نہیں تو بال آپ کے کھڑے کھڑے آئیں گے میں صرف سائیڈوں سے یہ بال اتارتی ہوں نہ میں اس سے اپر لپس کلین کرتی ہوں اور نہ ہی آئی برو کلین کرتی ہوں بلکہ اپر لپس تو میرے نظر نہیں آتے جس کی وجہ سے میں بہت کم اپر لپس کلین کرتی ہوں آئی برو بھی میں گھر میں خود بنا لیتی ہوں کیونکہ اتنے زیادہ بال نہیں ہے اس لیے میں گھر میں بہ آسانی سے اپنی آئی برو بنا لیتی ہوں بیوٹی فائی بائی آمنا کا میں نے پرائمر لیا ہے وہ لگایا ہے اور جلدی جلدی یہ میں لگا کر پانچ منٹ کب میں سٹے لوں گی یہ پرائمر اتنا کریمی ہے اتنا سوفٹ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو فیس پر لگانے سے فوراں آپ کا جو فیس ہے وہ ملائم سا ہو جاتا ہے اب میں لوں گی جے ڈوٹ کی بیس یہ بیس سردیوں میں بہت اچھی رہتی ہے کیونکہ یہ آئلی سکن کے لیے ہوتی ہے ظاہر ہے سردیوں میں سب کی سکن ڈرائ ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ بیس کمال کی بیس ہے بہت لائٹ ویٹ پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے فیس پر کچھ لگایا ہوا ہے یا نہیں میں تو کہوں گی جونسی بھی بیس آپ کو سوٹ کرتی ہے نا بس وہی بیس آپ اپنے فیس پر لگایا کریں ادروائز کوئی بیس ٹرائے کرنے کی ضرورت نہیں بیس لگا کر پاورڈر لگا کر اب میں آئی شیڈ لگاؤں گی آئی شیڈ بھی میں نے بیوٹی بی فائی آمنہ کا لیا ہے اس میں سے براؤن شیڈ لے لوں گی وہ لگا کر سینٹر میں میں لائٹ شیڈ شمری سا شیڈ یوز کرنے والی ہوں بہت ہی سمپل میک اپ جو کہ آپ کا صرف دس سے پندہ منٹ میں ہو جائے گا آئی شیڈ لگانے کے بعد میں پھر آئی برو بنا لوں گی آئی برو پینسل لگا کر اس کے بعد میں کنٹور کی طرف آ جاؤں گی جلدی سے میں کنٹور کروں گی چیکس پر میں کنٹور کر کر تو ہلکا سا لائٹ سا بلش لگا لوں گی بلشن میں اورنج کلر کا لگاؤں گی لائٹ سا میں نے میک اپ کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے دے میک اپ لائٹ ہی ہوتا ہے کون کون میری اس بات سے اگری ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ڈے میک اپ لائٹ میک اپ ہوتا ہے یہ ڈاک میک اپ بلشن لگانے کے لئے میں نے ایک کریز لین پاودر سے لگا لیا ہے تاکہ میرا بلش اس لائن سے نیچے نہ جائے بلشن لگانے کے بعد میں بیوٹی پائی فائی آمنہ کا شمر لگا لوں گی لائٹ سا میں شمر لگاؤں گی جس سے آپ کی سکن ایک دم گلو ہونا شروع ہو جائے گی یہ شمر لگانے کے بعد واقعی میں میری جو چیکس ہیں وہ گلو ہونا شروع ہو گئے تھے شمر لگانے کے بعد آئی لینر کی طرف آ جاؤں گی بعض لوگوں سے آئی لینر بہت مشکل سے لگتا ہے میری طرح یعنی جب میں آئی لینر لگانے لگتی ہونا تو ایک آئیز کا جو آئی لینر ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے اور ایک کا پتلا پھر جب دوسرے والے کو موٹا کرنے لگتی ہوں تو وہ موٹا ہو جاتا ہے اور پہلے والا پتلا کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہاں پر میں نوز کی کنٹور کرنا بھول گئی تھی تو میں نے دوبارہ سے کنٹور کٹ پکڑی اور نوز کی اور اپنی جو جو لین کی ہے وہاں پر کنٹور کیا اس کنٹور سے آپ کا فیس جو ہے نا ایک دم سلم لگنا شروع ہو جاتا ہے اور جن کی موٹی نوز ہے میری طرح ان کی پتلی لگنا شروع ہو جاتی ہے کنٹور سے آپ کا فیس ایک دم چینج ہو جاتا ہے اب میں میوسین کا آئی لینر لوں گی اور بڑے ہی اچھے طریقے سے اور احتیاط کے ساتھ اپنا آئی لینر لگا لوں گی جس میں مجھے تین سے چار منٹ پر لگی گئے تھے جب میں کسی دوسرے کا آئی لینر لگاؤں تو بہت اچھے اور بہت جلدی لگ جاتا ہے جب اپنی باری آتی ہے تو اس میں دو تین منٹ تو لگی جاتے ہیں اور ان شیٹ کی میں نے لپسک لگا لی اور یہاں پر میں ریڈی ہو گئی میں نے اپنا ڈریس پین لیا اور جلدی جلدی اپنے بال بھی بنا لیے کیونکہ نیچے ان ڈرائی والا آ چکا تھا اور میری بیٹی مجھے آوازیں دے رہی تھی کہ ماما جی جلدی آ جاؤ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہوں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرا میک اپ کیسا ہوا جلدی جلدی لائٹس آف کر کے میں نیچے چلی جاؤں گی نیچے ان ڈرائی والا ہمارا ویٹ کر رہا تھا بہت زیادہ پیسے نانا بنا لیں تو جلدی جلدی نکلنا پڑتا ہے تو اب ہم نکل چکے ہیں آئی ایسی یونیورسٹری کے لیے ہیں تو جناب یہاں پر بچوں کا جو آرٹ تھانا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ آرٹ نہیں بلکہ اسے میں بوم کہوں گی بوم اتنا اچھا آرٹ کے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کمال کا آرٹ تھا اتنی محنت کہ میں ایک دم حیران ہو گئی ہر بچے بچی نے بہت محنت کی ہوئی تھی کسی نے ڈرسنگ کا آرٹ کیا ہوا تھا کسی نے سکیچنگ کا آرٹ کیا ہوا تھا سکیچنگ کا آرٹ میں آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں اتنی بڑی ریل اس نے کر رکھی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی اور یہ نہیں کہ دیکھ کر بنایا تھا سب کچھ اس کے جو ذہن میں آرہا تھا وہ ویسے ویسے بنا رہا تھا یعنی ہر آرٹ کے پیچھے ایک کہانی تھی جیسے جیسے وہ ایمیجن کر رہے تھے ویسے ویسے وہ بنا رہے تھے مجھے یادہ جب میں چھوٹی سی ہوتی تھی مجھے بھی آرٹ بہت زیادہ پسند تھا میں کافی کچھ بنا لیتی تھی لیکن دیکھ کر کارٹون کی پکس ہو گئیں یا اس کے علاوہ جو بھی سامنے رکھ دیتے تھے وہ میں بنا لیتی تھی لیکن یہ آرٹ یہ آرٹ تو کمال کا ہے یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی اور میں اس وقت سمجھتی تھی میرا آرٹ بہت کمال کا ہے نہیں بھئی آرٹ اسے کہتے ہیں ہم جب یہاں پر آئے تو ایک لڑکے نے ستر ہزار کبریں بنائی ہوئی تھی ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا لوجک ہے تو اس نے ہمیں سارا کچھ ایکسپلین کیا کہ اس نے کیا سوچ کر یہ سب بنایا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں ہستے رہیں بستے رہیں انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی